بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک لائف ناظرین آج کا پروگرام بہت اہم ہے کیونکہ کل پلنیمری اجلاس ہے فی ٹی ایف کا اور پھر منڈے کو دو سو پانچ میبران جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کا فیصلہ کریں گے بڑا اجلاس ہے پاکستان کے معاشی مستقبل کا فیصلہ ہے کہ گری لسٹ یا بلیک لسٹ یا وائٹ لسٹ جو بھی ہے پتہ سلے گا لیکن پاکستان مسلم لگنون نے ایک بہت بڑا بلندر مار دیا جانے ان جانے میں سمجھے ہوئے پلاننگ کے تحت کیا کیوں کیا مجھے سمجھ نہیں ہے پاکستان کو بند گلی میں دھکیلنے کی کوشش کیوں کی گئی کہ پاکستان آنے والے دروں میں ایک بڑا نقصان ہے اس کا اندیشہ ہے اور وہ بیان کیا ہے یہ کس لیڈر نے دیا اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہوا آپ کو یاد ہوگا پہلے بی بی آرمی چیف کا ٹانگیں کانپ رہی تھی پھر جعوید لطیف کا ایک بیان اور اب راجہ زفر الحق صاحب لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو پاکستان کی افواج پاکستان کو آپ کو پتہ ہیں سوشل میڈیا پر مین سٹریم میڈیا پر مختلف انداز میں تنظر کرتے تھے مزاق کرتے تھے جھکتے لگاتے رہے کہ جی دیکھیں آپ اتنی بڑی فوج ہیں اٹامک فوج یہ ہے وہ ہے اور آپ لوگ کیوں نہیں مدد کرتے اب دیکھیں ان کا کام کرنے کا طریقہ دیکھیں یہ نہ فیس بک پر پوست لگانے کی ضرورت تھی نہ ٹویٹر پر ٹویٹ کی ضرورت تھی نہ انہیں کوئی گانا بنا کر ان کو خوش کرنے کی ضرورت تھی اپنے انداز سے کرتے رہے جو کہ صرف دشمن سمجھ سکا اور میں آپ کو تفصیل ابھی بتاتا ہوں کہ دشمن نے کیا کہا لیکن بات وہی ہے we will surprise you والی بات آگی اب آج دیکھیں ایک بڑا اسرائیل کا سب سے بڑا اخبار ریپورٹ لکھتا ہے پھر ہندوستان نے فالو اپ دیا اس پر اور وہ بڑی خطرناک ریپورٹ پاکستان کے حوالے سے وہ یہ کچھ ایسے الزامات لگائے گی اور کیونکہ یہ الزامات آنے والے وقتوں میں بہت مشکلات پیدا کریں گے اور انہیں مغرب سمیت اب آپ دیکھیں کہ میڈیا کس طرح اچھالتا ہے انہیں اور کس طرح ہر فورم پر پاکستان کو بار بار اس کا دفاع کرنا پڑے گا اب جہاں یہ نقصانات کیسے دیں گے وہ آپ دیکھتے رہیں گے لیکن سب سے پہلے الزامات سننے وہ کیا ہیں اور یہ کس نے لگائیں ہیں پاکستان فلسطین کے اندر جو مضائمتی گروپ ہے اسے پاکستان جو تربیت دے رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے اندر اس سے پہلے انہوں نے کہا قطر اور ترکی جو تھے وہ معلیم داد دیتے رہے انہیں اسلحہ دیتے رہے ان کی برپور مدد کرتے رہے لیکن بقاعدہ طور پر ایک ملک کے اندر تربیت دینا یہ ایک پہلا الزام ہے اور یہ الزام لگایا بھی پاک فوج پر گیا ہے اور یہ مسلمی نون کے جو سینیٹر ہے زفر الحق صاحب ان کے حوالے سے یہ بات اب ہندوستان کے میڈیا میں اسرائیل کے میڈیا میں دنیا بھر کے میڈیا میں آگئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی جو فوج ہے یہ اپنے ملک میں ان تمام گروپس کو بقاعدہ طور پر تربیت دے کر بھیج رہی ہے آپ کو وہ ایک تصویر یاد ہوگی جو جو دفتائی بینٹ جو کہ اسرائیل کے اس وقت دیفنس منسٹر تھے اور اب وہ وزیراعظم ہیں دوہزار کس مئی کو بیس مئی کو انہوں نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو بھی جاری کی کہ جس میں پاکستان کا ایک بڑا میڈیکل کپ شفاہ انٹرنیشنل جو ہسپیٹل ہے اس کو دکھایا گیا جی اس گروپ کا ہیڈ کوارٹر بھی کہا گیا اور اس وقت لوگ جو تھے ان کی ناسم جی بے خبری اور بے وکوفی پر ہانس رہے تھے کہ یار اس کو اتنے بڑے لیول کا وزیراعظم اب اس کو یہ پتہ نہیں لیکن درحقیقہ جی ایک پلیٹ فارم بنانے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ ایک پولیسی تھی جس میں راجہ زفرالحق صاحب جیسے لوگوں نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دی ہے اور انہوں نے کہا کہ جب میں تنزان انہوں نے کہا کہ سنے بڑے تھے تنزانیہ میں نے کہا یہ افریقہ کے ایک مول کہ آپ کو بتا ہی ہوگا انہوں نے کہا وہاں میری ملاقات ابو الخالد وزیر سے ہوئی جو کہ اس وقت زندہ تھا اور یہ شخص وہی ہے جس نے غزہ میں یہ فتح پارٹی کی بنیاد بھی رکھی اب رائے صاحب کا کہنا ہے کہ جی سب سے زیادہ اس شخص نے جو ہم سے چیز مانگی جو کہا کہ ہمیں درکار ہے وہ ہے تربیت ہے اسکری تربیت ہے اور یہ ہمیں بہت ہے ہمیں پاکستان سے کی مدد چاہیے آپ ہماری فوج سے کہیں کہ ہمیں تربیت دلوا دیں اس لئے پھر فوج نے انہیں اپنے سینٹر پر بلایا انہیں بقاعدہ طور پر لوگوں تربیت دینی شروع کر دی رائے زفراللہ صاحب اپوزیشن کی پارلیمنٹ کے مارچ دو ہزار انیس تک لیڈر رہے ہیں اب بلکہ تین چار مہینے تک اپوزیشن کے لیڈر بھی رہے ہیں شہباز صاحب کہانے سے پہلے اور یہ مصر میں زیاؤلہ صاحب کی دور میں سفیر بھی رہے ہیں وزیر بھی رہے ہیں مختلف منسٹریوں میں رہے ہیں وزارت مذہبی امور کا کلمدان ان کے پاس رہا ہے اتنے بڑے لیڈر سے اتنے منجوے سیاستدان سے ایسی بات اور ایسے موقع پر آپ آپ خود سوچیں کہ دنیا بھر کے پلیٹ فارم پر پاکستان کے موقع کو کتنا بڑا دھچکہ لگے گا مہینے میں آپ کو یاد تھا کہ پاکستان میں لوگوں کا بڑا مطالبہ تھا جی کہ فوجہ پاکستان یا پاکستان ان کی مدد کیوں نہیں کرتے بقاعدہ طور پر پاکستان کے اتنی بڑی فوج ہے آپ وہاں جاتے کیوں نہیں تو جنا جانے کی وجہ بھی آپ کو بتا دی یا آپ بتاتا ہوں کہ وہ کیوں نہیں ہے جواب بھی آپ کو مل جائے گا لیکن یہ موقع آپ دیکھیں کہ جب فی ٹی ایف کا اجلاس ہو رہا ہے پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے وہ ان کے ختم کی جائے آپ سن کے تنگ آگئے ہوں گے وزیراعظم پاکستان اپنی ایک سخت موقع جو بہترین موقع کی وجہ سے آپ کو پتا دنیا بھر میں پہلے سے ہی پوری دنیا میں نظروں میں ہے وہ سیار ریاست کی پولیسی بتاتے ہیں لیکن وہ آپ کو پتا ہے ہیڈ آف سٹیٹ ہے ان کی ایک پولیسی ہے لیکن راجہ زفر الحاق پاکستان مسلمی نون کے صدر بھی رہے ہیں اب ماضی میں اس طرح کے لوگ ان اہم عودوں پر رہ کر اب اتنی بڑی بڑی باتیں ایسے موقع پر تو یہ اب سمجھ سے باہر ہے کہ یہ چاہتے گئے ہیں انہوں نے اب جماعت اسلامی کو بھی اس میں شامل کر دیا بلکہ انہوں نے کہا جی شام میں جو پاکستان کے لوگ وہاں جاتے تھے یہ اسرائیلی اخبار نے پوری ڈیٹیل دی اور پھر ہندوستان امریکہ سب اٹھا رہے ہیں کہ وہاں پر عبدالرشید غازی نام کا کیم پتاک انہوں نے بنایا گیا وہاں پر اور یہ نہیں انہوں نے بلکہ کہا سومالیا میں کینیا میں تنزانیا میں بھی انہوں نے اس طرح کا الزام اس طرح کا بندہ خود کہہ رہا ہو فرد وائد ماضی میں پاکستان ہمیشہ کہتا ہے کہ یہ گروپس ہیں یہ انڈویجوئل ہیں ان کا ریاست سے کورتہ لگنے لیکن جس طرح رائے صاحب یہ بات کر رہے ہیں بیان دے رہے ہیں اور افاجہ پاکستان کا نام دے رہے ہیں یہ تو سیدھا سیدھا ریاست پر ایک حملہ ہے آپ یاد رکھنا ہوگا آپ کو یہ بات بڑی امپورٹن ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ بڑا نراز ہے اس چیز میں غصے میں ہے پاکستان کا جو اہم کردار ہے دنیا کے سم نے وہ شفاہ اسپتال کی تصویر دکھا کہ دنیا کو غلط سمت دے رہتے پہلے اور جسے پاکستان نے بڑی مشکل سے رد کیا کہ یہ نہیں ہے ایسا دنیا کو تو نہیں پتا شفاہ انٹریشنل نہیں راجہ زفرالعکس صاحب کے بیانات ایک نیا پندورا باکس نیا ڈراما شروع اسرائیل کا کہنا ہے کہ کیونکہ پاکستان یا اس کے لوگ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے اس لئے کیونکہ مصر اسرائیل کا حمایتی ہے یہ پاکستانیوں کو وہاں سے مصر سے گزرنے نہیں دیتا اس لئے یہ فلسطین کی برائے راست مدد نہیں کر سکتے اندرونے خانہ ان کو تین ملین ڈالر اور تربیت فرام کر رہے ہیں اچھا انہوں نے کہا جو پیسے ہیں وہ قطر ایران اور ترکی دیتے ہیں اب اس سلسلے میں آپ دیکھیں جو ان کا اسماعیل ہنیا عمران خان سے کہہ رہا تھا کہ آپ ہماری پریکٹیکل طور پر مدد کریں اب بات یہ ہے مدد جو کرنی ہے اب دنیا کو تو نہیں ہم نے بتانا تھا لیکن پاکستان کی ترقی کو آپ کو پتہ ہے اب ہمارے لئے وہ بھی ضروری ہے ان کا کہنا ہے جی پاکستان صرف اور صرف اسلام کے نام پر کر رہا ہے سیاست کے نام پر نہیں کر رہا اور پھر یہ کہ پاکستان کی قوام متحدہ میں کھل کر اسرائیل پر جو تنقید عمران خان کرتے رہے انٹریوز دے تیرے وہ ایک علیدہ آپ کو بتانے کے لئے وہ اس پر سیخ پا ہے غصے میں لیکن جو امپورٹنٹ بات جو سب سے اہم بات وہ یہ کہ راجہ زفراللہ کے منجے ہوئے سیاستدان ہیں ان کی ساری زندگی جو ہے وہ جوڑ توڑ میں گزری ہے اب ان کی جماعت شدید ترین مشکلات میں ہیں سیاسی طور پر ان کے لیڈران بہت مشکلات میں ہیں کہ کرپشن کے چارجز کی وجہ سے پارٹی لیڈر لندن ہے وہ واپس نہیں آ رہے جو ملک میں ان کی جو بیٹی ہیں وہ ناہل ہیں اور ان کی جو باقی شباہ صاحب ان پر چلنے کیسز اب یہ اس طرح کے بیانات دے کر کس کو خوش کر رہے ہیں کس کو ناراض کر رہے ہیں یہ سمجھے باہر ہے اس سے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر کتنا گہرہ اثر پڑے گا یہ اب آنے والے دنوں میں یہ وہ معاملات ہوگے جن کا جواب دینا بڑا مشکل ہوگا کیونکہ دنیا آپ کو ایک اہم وزیر سمجھ رہی ہے رائے زفرالاک صاحب کو اور کہہ رہے ہیں کہ اتنا اہم وزیر آپ کا یہ باتیں کر رہا ہے جس کو سب کچھ پتا تھا اور یہ لوگ پہلے بھی اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں کہ بغادہ طور پر تربیت دی جاری ہے کہاں ان کو سمجھانا پڑے گا ان سب لوگوں کے کہاں بولنا ہے کہاں نہیں ریٹائر بھی ہو جائے تب بھی آپ ملکی سلامتی اور اس طرح کی باتوں پر پبلکلی اس طرح گفتگو نہیں کر سکتے لوگ آپ کو نہیں جانتے آپ کے عوضے کو جانتے ہیں میاں نواشی صاحب بھی آپ کو یاد ہو جب غصے میں تلنے ہو باہر پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر کل بوشن کے لادے پر مزال ٹکنالوجی پر کہ جی میں نے بہت ساری ایسی باتیں کر دی جو نہیں کرنی چاہیے یہ بڑے اہم معاملات ہوتے ہیں ملکی سلامتی ملک پاکستان کو دیکھا کریں اپنی سیاست یا فرد وائد کے ساتھ آپ کی دشمنی اس کی وجہ سے آپ اسے لاعلمی کہیں آپ کی جاہلیت کہیں یا سوچا سمجھا پلان کہیں اب ان کو سوچا سمجھا پلان اس لئے کہا جا سکتا ہے بہت مشکلات میں ان کا ہر وہ وار حکومت کے خلاف یا اپنی حکومت واپس لانے کے لئے ناکام ہو چکا ہے مہنگائی پر یہ لوگوں کو نکالنے میں دھرنے کرانے میں دی سٹیبلائز کرنے میں ملک کو بری طرح ناکام ہو گئے اب اس طرح کی باتیں کر کے یہ پاکستان کی معیشت کو کیوں دوبارہ اس طرف دھکیلنا چاہتے ہیں جہاں بڑی مشکل سے پاکستان اوپر پہنچا ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں خاص طور پر میرے یہ بات پاکستان مسلمی نون کے سپورٹر سے ہے کہ اگر آپ کی عمران خان سے دشمنی ہے تو وہ بالکل جائز ہے آپ کی سیاسی ان کے ساتھ دشمنی ہے بلا شبہ ہونی چاہیے آپ کے سیاسی حریف ہے آپ کھل کروں کی مخالفت کریں جتنی مرضی کریں لیکن جہاں پر پاکستان کے مفادات آئے وہاں پر پارٹی نہیں دیکھی جاتی وہاں پر آپ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جماعت اسلامی جی ایو آئی ایف ایم کے یہ نہیں ہے آپ سب پاکستانی ہیں یہاں پر آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ کے بیانات سے چاہے وہ ماضی کے ہوں چاہے حال کے ہوں یا مستقبل کے ہوں اور خاص طور پر جب آپ کے پاس اتنے اہم او دیں ہوں یا آپ رہ چکے ہوں غلطی سے جن کو آپ سیلیک کر کے بھیج دیں تو اب آپ کا کام ہے کہ اپنی ذاتی گرج کو اپنے غصے کو اس طرح نہ نکالیں ہر سٹیٹ کی ایک پالیسی ہوتی ہے ایک ڈیپ سٹیٹ ہوتی ہے جن کا کام ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس طرح کرنا ہے وہ آپ کی باتوں پر آپ کی پوست پر آپ کی ٹویٹس پر نہیں آتے وہ اپنے انداز میں کام کرتے ہیں انہوں نے کرنا ہے ان کی ایک جاب ہے ان کی ایک مشن ہے لیکن آپ لوگوں کا جو انداز ہے جس طرح آپ لوگ کھل کر آ جاتے ہیں سامنے اور یہ باتیں کرتے ہیں یہ بڑی میری سمجھ سے باہر ہے پھر اب آپ کے اوپر الزامات لگتے ہیں جی کہ آپ میں کسی کو غدار نہیں کہتا لیکن جب ان لوگ جب آپ کو کہتے ہیں جی آپ غدار ہیں ابھی ہے تو پھر آپ کو برا لگتا ہے پھر ان کی آپ کی حمایت میں صحافی برگیڈ بھی آ جاتے ہیں لوگ بھی آ جاتے ہیں تو ان سب لوگوں سے بھی میرا یہ سوال ہے کیا یہ باتیں کرنے ملی ہیں پبلک میں اس طرح اگر ہیں تو اپنی کمنٹ اور اپنی رائے دیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ